یہ گانے ہیں فلم تیسری منجل کے جنہیں گایا ہے محمد رفی نے سنگتکار آڈی برمن نے بتایا تھا کہ محمد رفی یہ گانے نہیں گاپا رہے تھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ گانے ان سے گوائے تھے ایسا کیوں کہا تھا آڈی برمن نے بتائیں گے آپ کو بس چند سیکنڈز میں دو ہی گھڑی کو ساتھ رہے گا کرنا کیا ہے تنہا جی کے بیوانا تم نے مجھے دیکھا ہو کر نمسکار کہا جاتا ہے کہ کچھ سنگتکاروں نے اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے محمد رفی کا استعمال کیا ان سے پہلے گانے گوائے اور جب وہ سفل ہو گئے ان کا نام ہو گیا تو انہوں نے محمد رفی کو چھوڑ دیا اور نہ صرف چھوڑا بلکہ انہیں سادھارن گائک بتایا اور کہا کہ کشور کمار تو ان سے بہتر گاتے ہیں جانکار کم سے کم دو سنگتکاروں کے نام بتاتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا تھا پہلا نام ہے سی رامچندر کا اور دوسرا آڈی برمن کا سی رامچندر کے بارے میں ہم کافی کچھ بتا چکے ہیں اس لیے اس اپیسوڈ میں ہم ان کی بات نہیں کریں گے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے محمد رفی کو ناپسند کرنے والے دوسرے سنگتکار آڈی برمن کی سنگتکار جب کوئی دھن بناتا ہے تو اس دھن کے بارے میں سنگر کو بتاتا ہے اس پر اس سے ابھیاس کرواتا ہے پھر سنگر کی آواز میں گانی ریکارڈ کرتا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ اس کام میں بڑے دھائرے کی ضرورت پڑتی ہے سنگتکار اوپی نیجر نے یہی دھائرے آسا بھوسلے کے ساتھ دکھایا تھا نوشاد نے محمد رفی کے ساتھ یہی دھائرے دکھایا تھا اس ڈی برمن نے یہی دھائرے مکیس کے ساتھ دکھایا تھا کہا جاتا ہے کہ آڈی برمن نے محمد رفی کے ساتھ وہ دھائرے نہیں دکھایا جو باقی کے سنگتکاروں نے محمد رفی کے ساتھ دکھایا تھا جانے من جانے جان تم نے مجھے دیکھا جب ایک پترکار اور فلمی تحاسکار راجو بھارتن نے سنگتکار آڈی برمن سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے لئے محمد رفی نے فلم تیسری منجل میں یہ دو گانے اتنے اچھے گائے پھر بھی آپ محمد رفی کے کام کی آلوچنا کرتے ہیں تو آڈی برمن نے کہا تھا آپ کو نہیں معلوم میں نے یہ دونوں گانے محمد رفی سے کیسے گوائے میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے ان سے یہ گانے گوانے میں کتنی دکھت ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ تیسری منجل کے گانوں نے سنگتکار آڈی برمن کے کریئر کو کافی فائدہ پہنچایا تھا اور اس کے بعد آڈی برمن کو کام زیادہ ملنے لگا تھا تیسری منجل کے کافی سمیے بعد آڈی برمن کو یہ لگنے لگا تھا کہ محمد رفی اتنے اچھے گائے نہیں ہیں جیسا دنیا انہیں مانتی ہے ایسے میں جب سنگتکار آڈی برمن سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ محمد رفی کے ساتھ دھائرے سے پیش کیوں نہیں آئے تو آڈی برمن نے کہا میں کتنا بھی دھائرے کیوں نہ دکھاؤں محمد رفی بار بار ایک ہی گلتی کرتے تھے اور بار بار اسی گلتی والے موڈ میں چلے جاتے تھے آپ کو صرف ایک بار بتانا ہوتا ہے کہ کیسے گانا ہے جیسے کہ میں کشور کمار کو بتاتا ہوں میں انہیں ایک ہی بار بتاتا ہوں اور وہ بات کو پکڑ لیتے ہیں جبکہ محمد رفی ایسا نہیں کر پاتے اب آپ ہی دیکھئے کہ کشور کمار نے یہ گانے کتنی سنجیدگی سے گائے ہیں آڈی برمن نے تپترکار کو کہا تھا کہ اس گانے کو دیکھئے لگتا ہے کہ کشور کمار صرف آپ کے لیے گا رہے ہیں صرف آپ کے لیے یہ گانا ہے فلم آمر پریم کا کہا جاتا ہے کہ اس جواب کے بعد پترکار کا من یہ ہوا کہ وہ سنجیدگی آڈی برمن سے پوچھے کہ اگر ایسا ہے تو محمد رفی نے آپ کے لیے اتنا بڑیاں گانا کیسے گایا اس گانے میں محمد رفی کے ساتھ ہیں سسما سریسٹ یہ گانا ہے ناصر حسین کی بلوک بسٹر فلم ہم کسی سے کم نہیں کا جو آئی تھے انی سو ستتر میں اس پترکار کا من ہوا کہ وہ آڈی برمن سے یہ بھی پوچھے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس فلم کی یہ کوالی کیوں اتنی سوپر ہٹ ہوئی جسے محمد رفی نے گایا تھا مجروح سلطان پوری کے لکھے اس کوالی میں محمد رفی کے ساتھ تھی آسا بھونسلے سواپن اور ساتھی اور پھر یہ کوالی ہی کیوں اگر محمد رفی اتنے ہی سادھارن گائک تھے تو اس فلم کا ان کا یہ گانا کیسے اتنا ہٹ ہوا اس گانی میں محمد رفی کے ساتھ ہیں آسا بھونسلے اس پترکار کا من ہوا کہ وہ یہ بھی پوچھے کہ اگر محمد رفی اتنے ہی خراب تھے تو پھر ان کے اس گانی کی دنیا آج بھی اتنی دیوانی کیوں ہے اس اپیسوڈ میں آج اتنا ہی اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور کر لیں نمسکار